بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب آئی ہوپ سب بالکل حریت سے ہوں گے تو جناب آج بیسما روزہ بھی ہے حریت کے ساتھ ہتم ہو گیا اور جن جن لوگوں نے اتقاف پہ بیٹھنا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت بخشی ہے کہ وہ اتقاف پہ بیٹھے اور وہ آج جو ہے اتقاف پہ ماشاءاللہ سے اثر کی نماز کے بعد بیٹھ گئے ہوں گے تو بیسما روزہ کے ساتھ ہماری بہت سی یادیں جوڑی ہوئی ہیں میرے دادا ابو تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بہت عالی مقام دے اور جو لوگ اس دنیا سے سب لوگ جو چلے گئے ہیں جتنے بھی مسلمان جتنے بھی سب کے عزیز و اقارب ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند کرے جنت میں آمین سمامین تو وہ بیسما روزہ کو ہمیں وہ ہر سال ماشاءاللہ سے تقاف پہ بیٹھا کرتے تھے اور ہمیں ہوتا تھا کہ اچھا جی اب بیسما مطلب روزہ جب احتیطان کی طرف جا رہا ہوتا تھا تو وہ ہمیں بس ہی انتظار ہوتا تھا کہ اب دادابو جو ہیں وہ ہم سے ملنے آئیں گے کہ بس اب میں جا رہا ہوں بیٹھنے کے لیے اور اب پھر عید مطلب انتیس میں تیس میں روزہ ہی ملاقات ہوگی تو بس یہ جو چھوٹ چھوٹے انسان کی یادیں ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں زندگی میں تو بس جناب یہ سہری میں میں انڈا بریٹ لے رہی ہوں اور اس پہ آج میں نے کیا کیا کہ میں نے نمک اور لال مرچ اور کٹی لال مرچ کو میں نے اوپر سپرنکل کیا اور یہ میں خود ایسا نہیں کرتی ہوں یہ میں نے یوٹیوب پہ کہیں دیکھا تھا کہ وہ کائرنگ تھی تو میں نے کہا چلو میں بھی ٹرائے کرتی ہوں کہ کیسا بنا ہے تو اب میں آپ کو ٹرائے کر کے بتاتی ہوں یویلی سب لوگ کالی مرچی اوپر چھڑک رہے ہوتے ہیں انڈے پہ اس طرح فراہ انڈے پہ تو آج میں آپ کو ٹرائے کر کے بتاتی ہوں اور آپ کو بھی اسے ٹرائے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو جناب بس سہری ہتم ہونے میں تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ہوا ہے اور بس میں جلدی جلدی اپنی سہری کر لیتی ہوں تو اب میں آپ کو ٹرائے کر کے بتاتی ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے کیونکہ میں نے آج سے پہلے ریڈ مرچ اور یہ جو کٹی لال مرچ ہوتی ہے اس کا میں نے کبھی ٹرائے کیا ہے تو یہ میں نے بھی کھایا اور بہت مزے اور آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو بس سہری کر کے میں سو گئی اور اس کے بعد دوپیر میں زہر سے پہلے اٹھی ہوں اور باہر بس کچھ کام تھا میں آئی اور گائز اب یقین کریں اتنی سخت گرمی تھی آج اور میں سوچ رہی تھی کہ میں دو منٹ کے لئے باہر آئی ہوں اور مجھے مطلب اتنی سخت گرمی لگ رہی ہے جو لوگ باہر جاتے ہیں جو فادرز ہو گئے ہمارے اور فیملی کے ممبرز جو باہر جاتے ہیں ان کا ہمت اور خوص رہ کے وہ کیسے اپنے روزوں کو پورا کرتے ہیں اب اب ٹائم ہو گیا ہے کھانا بنانے کا اور آج میں بنا رہی ہوں آلو کیمہ اور میں نے یہاں کوکر میں کیمہ ادرک لسن پیاس اور نمک پانی رال کے میں نے اس کو گلانے رکھ دیا اگر آپ نے کوکر میں بنانا ہے ٹھیک ہے کوکر میں نہیں بھی بنانا تو آپ اس میں ایک گلاس پانی ڈال کے بیس منٹ کے لئے رکھتے ہیں انشاءاللہ اچھا سا گل جائے گا اس میں میں جو جو چیزیں میں ڈالتی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور اس ٹائم میں جو کالی مرچ کو پیس رہی ہوں میں پریفر کرتی ہوں کہ اسی ٹائم میں پیس لے بندہ جلدی سے اس کی ہشبوز زیادہ اچھی آتی ہے یہ پیسی ہوئی یوز کرتے ہیں اس کے اتنا چھا روما نہیں آتا تو اس میں میں کیا کیا یوز کر رہی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی اس میں میں نے مرچیں وغیرہ اور کچھ چیزیں رکھنی ہے اس میں آپ نے لے لینی ہے دارچینی اور کالی الائچی موٹی جو الائچی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس آدھا کلو کیمہ ہے تو دو الائچیاں لے لیں اور دو سے تین سٹکس آپ لے لیں دارچینی کی اس میں گرم مسالہ جو کھڑا مسالہ ہوتا ہے یہ دو چیزیں اس میں جائیں گی الائچی کھا لیں الائچی اور دارچینی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں یہاں سے لے رہی ہوں لال مرچ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال لیں میں تقریباً 1 ٹی سپون تھوڑا سا اس سے زیادہ یہ جو اس میں چما چاہیے 1 ٹی سپون سے زیادہ کیونکہ میں اس میں ہری مرچ بھی کالی مرچ بھی 1 ٹی سپون سے زیادہ لال مرچ لے لی حلدی لے لی گرم مسالہ لے لیا سوکھا دھنیا کوٹ لینا کالی مرچ ہے ادرک لسن اور پیاز اس کے ساتھ میں لے لیا دہی 3 ٹی بل سپون اور ایک بڑے سائز کا ٹماٹک لے لیں چھوٹے ہیں تو آپ دو لے لیں ٹھیک ہو گئے یہ مسالے آپ کو دوبارہ میں دکھا دیتی ہوں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں لال مرچ حلدی گرم مسالہ زیرا سوکھا دھنیا کالی مرچ اور حلدی مرچ حلدی مرچ بھی وہی بات ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے غارڈنگ زیادہ یا کم آرام سے کر سکتے ہیں کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے تو اور کوشش آپ نے کرنی ہے کہ زیرا ثابت لے لیں وہ صحیح لگے گا اور جو سوکھا دھنیا اس کا پاودر نہ لیں آپ کوشش کریں کہ اس کو ذرا سا آپ کوٹ لیں اس کو آرام سے ٹھیک ہو گیا دہی لیتے ہیں دہی لیتے ہیں اپنے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ دہی کو اپنے پہلے پھینٹ لینا ہے کچھ لوگ پھینٹے بغیر ڈال دیتے ہیں تو جو دہی کے لمز ہوتے ہیں وہ پھر ختم نہیں ہوتے ہیں اس لئے آپ نے خوشش کرنا ہے کہ ڈالنے سے پہلے اپنے سالن میں آپ کڑاہی بنا رہے ہیں یا کچھ بھی بنا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ دہی کو اچھے سے پھینٹ لیں تاکہ اس کے لمز وغیرہ وہ نہ ہو اور یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے آلو کٹ کے ان کو چھیل کے مطلب چھیلا پہلے اور پھر کٹا اور اس کو میں نے پانی میں دکھ دیا تاکہ کالے نہ ہو اچھا یہ اڈیشنل سائز کا بہت اچھا ویسے ٹیسٹ آتا ہے یہ اڈرک جو ہے نا وہ میں نے آل ریڈی سالن کیمہ میں ڈالا ہوا ہے لیکن یہ جولین سٹائل کا میں نے تھوڑا سا اڈرک کٹ ہے جو کہ میں نے اس کو ڈالنا ہے گارلش کے ٹائم پہ ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ جناب ہمارا جو ہے کیمہ جو اچھا سا گل رہا ہے کیرہ اور ٹوماتر لے لئے جو کہ میں سیلڈ کے لئے کٹ رہی ہوں اچھا جب ہمارا کیمہ اچھا سا آئل میں بھون گیا ہے تو ہم نے یہ ساری چیزیں سوائے ادرک اور ہری مرچوں کے یہ سب مسالیں ہم نے ساتھ کی ڈال دینا ہے ہم نے یہ کوئی انتظار نہیں کرنا کہ ہم پہلے ایک ڈالیں گے اور پھر دوسرا ڈالیں گے اس طرح کا ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا اس طرح ذرا ایزی بھی ہو جاتا ہے ٹائم بھی بچتا ہے تو آپ نے یہ سارا کا سارا وہ جتنا بھی مسالہ جو تھا وہ میں نے ہری مرچوں تھوڑی سی ہری مرچیں میں نے اس ٹائم پہ بھی ڈالنی ہے تھوڑا سا ادرک بھی اور آدھا میں نے بچا لیا جو کہ میں گارنش کے ٹائم پہ ڈالوں گی تو اس ٹیج میں بس آپ نے اس کو اچھا سا بھوننا ہے ایک یا دو منٹ بھوننا ہے اور ساتھ ہی آپ نے تماتر اور یہ جو دہی آپ نے یہاں پہ رکھا تھا آپ نے یہ بھی ڈال دینا ہے اگر آپ پہ کٹھا بھی سب ڈال دیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بلکہ آپ کا ٹائم ہی بچے گا اور یہ دیکھیں اتنا زبردست اس کا کلر اور اتنی اچھی ہشموہ آ رہی ہے جو ہم نے سوکھا دھنیا کھڑا مسالہ اور زیرہ وغیرہ ڈالیا وہ بہت اچھی ہشموہ آ رہی ہے اس کی اور آپ یہ ٹائی کیجئے گا ریسپی اور مجھے بتائیے گا کہ کیسا ٹیس لگا آپ کو اور آپ بلکہ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ الو کیمہ جو ہے وہ کس طرح سے بناتے ہیں مجھے بیسیکلی مٹر کیمہ جو ہے وہ میرا فیوریٹ ہے اور اب ظاہر ایک گرمیا ہے تو مٹر کو اتنے اچھے ملتے نہیں اور آلو کیمہ بھی جو ہے وہ بھی مطلب چل جاتا ہے کیمہ بھوننے کے تھوڑی سی دیر بعد بس تین چار پانچ منٹ بعد دہی کا پانی تھوڑا سا سوکتا ہے آپ نے اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈال دینا ہے کیمہ ہمارا آلریڈی کافی حد تک گلا ہوا ہے یہ اس لئے ڈال لیں تاکہ اس کی تھوڑی سی نا کیمہ بڑا اچھا سوفٹ سا اور اس کی تھوڑی سی گریوی بھی بنے تو جب آپ کا پانی جو ہے وہ سوک جاتا ہے مطلب سوکنے کے قریب ہوتا ہے اس سٹیج پہ آپ نے اس میں یہ دیکھیں پانی کافی کم رہ گیا آدھے کب کے جتنا پانی رہ گیا ہوگا تو آپ نے بس آلو ڈال کے تھوڑا سا بھونا آلو کو آپ نے یہ نہیں کہ بلکل آپ نے گھی میں بھوننا ہے اور جب تک پانی سوکنا نہیں ہے ایسا کوئی چکر نہیں ہے آپ نے بس اسے تھوڑا سا بھونا ایک سے دو منٹ کے لئے اور آپ نے پھر اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے اور بس پھر آپ نے اس کو ہرا دنیا اور ہری مرچے ادھر کے ساتھ گارنش کر لینا ہے اور یہاں ساتھ میں بنا رہی ہوں پدینے کی دہی دہی والا رائتہ جو چکنی ہوتی ہے اس کی اور یہ وہ پدینہ ہے جو کہ میں نے اپنے دوسرے ویلوگ میں شیئر کیا تھا کہ اس کو کیسے اپنے فریز کرنا ہے اور اس کی سٹیل ہشپو بہت اچھی ہے اور کوئی یہ کالا نہیں ہوا کوئی کچھ نہیں ہوا یہ ایز ایز ویسا ہی ہے جیسا میں نے اس کو فریز کیا تھا یہاں پہ میں ہری مرچے اور تھوڑا سا نمک لے کے اس کو کوٹ لوں گی اس کے بعد کافی زیادہ سا لوں گی پودینہ اور اس کو اچھی طرح پیس کے اور یہ جو پیسٹ ہوگی جاست یہ تین چیزیں ہیں نمک ہری مرچ اور پودینہ اور آپ دہی میں ڈالیں مطلب یہ وہ چٹنی ہے یا رائتہ ہے جو ہمارے گھر ڈیلی بنتا ہے چاہے سالن جو مرضی ہو تو یہ ضرور بننا ہوتا ہے تو جناب یہاں پہ رائتہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے اس کے بعد ہم کھا لیں گے کھانا انشاءاللہ سے اور آپ اپنے گھر میں یہ رائتہ ضرور بنائیں کیونکہ یہ پودینہ جو ہے ویسے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے ہیلتھ کے لئے سپیشلی گرمیوں میں اور آپ یہ طریقہ جو ہے وہ بھی ٹرائی کیجئے گا پودینہ اور جو ہرا دنیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کیسے فریز کر سکتے ہیں تو جناب یہاں پہ میں اپنا کرتی ہوں ویلوگ کو ہاتھ جاتے ہیں میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ کچھ دراست کے باکس پڑے ہیں یہ بھی میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ بتانا میں نے یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پینٹ کا کام شروع ہو گیا اور آپ کو پتا ہے کہ پینٹ کا کام شروع ہونا مطلب کہ ایک عذاب ہوتا ہے ہی صاحب کا اتنا زیادہ میں سو جاتا ہے ہر طرف ہی بندے کو سمجھ نہیں آتی یہ کرٹنز وغیرہ ہر روم کے یہ میں نے اتارنے ہیں ان کو واش کرنا آگے اید بھی آ رہی ہے گھر نیٹ ہو جائے گا تھوڑا نیچے ویسے گھر پینٹ ٹھیک ہی ہے لیکن یہ چیز ہے کہ ہمارے سل کا مسئلہ ہے نیچے تو دیواریں حراب ہو جاتی ہیں تو ہر سال ان کو صحیح کروانا پڑتا ہے تو چلیے جی دیں اجازت آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں چلیں جی ملتے ہیں کل اوکے اللہ حافظ